بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے موسیقی سبسلامت رہے کے آج جن نبی کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں ان کا نام حضرت ایوب اور ایک اور نبی کا میں ساتھ ذکر کروں گے ان کا نام حضرت یونس لے اسلام ہے حضرت ایوب لے اسلام کا ذکر قرآن پاک میں چار سورتوں میں آتا ہے حضرت ایوب لی اسلام کا زمانہ کون سا تھا حضرت ایوب لی اسلام کا زمانہ حضرت موسیٰ لی اسلام اور حضرت یعقوب لی اسلام کے درمیانی زمانے میں حضرت ایوب لی اسلام کا زمانہ تھا حضرت ایوب لی اسلام کہا رہتے تھے ایک روایت کے مطابق شہرہ عوض یعنی مشرقی جو فلسطین کا علاقہ تھا وہاں رہتے تھے حضرت ایوب لی اسلام کا تلق کس خاندان سے تھا حضرت اس خانق علیہ السلام کی نسل سے ان کی جو چوتھی پشت تھی اس میں سے تھا حضرت قرآن مجید میں حضرت عیوب علیہ السلام کی تین سکتے بیان کی گئی یعنی ان کے بارے میں تین طرح سے بیان کیا گیا نمبر ایک ثابت قدم رہنے والے یعنی کہ ثابت قدم اچھے بندے اور رجوع کرنے والے حضرت عیوب علیہ السلام کی اولاد اور مال کے مطلق کچھ بتائیں آپ کی اولاد کسرت سے تھی اور مال موشی بھی بے شما تھے حضرت عیوب علیہ السلام تیرہ سال بھی مار رہے قرآن مجید کی سورہ سواد میں آپ کا ذکر کن لفظوں میں کیا گیا ہے جواب ہے اس کا ہمارے نبی عیوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو شیطان نے عزہ اور تکلیف کے ساتھ ہاتھ لگایا ہے تو اللہ پاک نے ان کی بیماری اور تکلیف کو دور کر دیا حضرت عیوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کس طرح کی آپ نے دعا کی میں دکھ میں پڑ گیا ہوں اور اے اللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے اللہ پاک نے حضرت عیوب علیہ السلام کی بیماری کا کیا علاج بتایا فرمایا زمین پر لات مارو یہ چشمہ نہانے کو تھنڈا ہے اور پینے کو شہی شیری ہیں اس میں آپ نے غسل کیا اور پانی پیا تو آپ ٹھیک ہوگے حضرت عیوب علیہ السلام کی بیماری سے کس طرح آرام آیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر پاؤں جب مارا تھا انہوں نے جس سے ایک چشمہ پوٹا تھا اس کے پانی سے غسل کیا اور پانی پیا اور اللہ پاک نے اس سے آپ کو شفا دی تھی ٹھیک ہے صحیح دیابے کے بعد حضرت عیوب علیہ السلام کے چھتیس بیٹے پیدا ہوئے ماشاءاللہ حضرت عیوب علیہ السلام نے ایک سو چالیس سال کی عمر پائی حضرت عیوب علیہ السلام روزانہ دس مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بغیر کھانا کھلائے کٹ کبھی کھانا نہیں کھاتے حضرت عیوب علیہ السلام اتنی سختی اور تقلیف کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سستی نہیں کرتے تھے حضرت عیوب علیہ السلام کی عزیز اور رشتے را اور مخلے والے میں نفرت کرنے لگتے تھے اور سب سے جو سب تھے وہ رشتے سب چھوڑ کر چلے گئے ان کی بیماری کی وجہ سے حضرت عیوب علیہ السلام یاد ہے حضرت عیوب علیہ السلام کو جب بیماری لگی تو ان کے بیماری میں کیڑے پیدا ہو گئے تو جب وہ کیڑا نیچے گستا آپ اٹھا کر پھر اپنے زخم پر رکھتے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے کہ اے کیڑے تیرا رزق میرے جسم سے لکھا میرے رفنے یقین مانے اور آج ہم ایک ذرا سے چوٹ لگ جاتی ہیں تو سرہ سرہ دن تڑپتے رہتے ہیں چالیس سال ایک مائنی رکھتا ہے چالیس سال تک آپ کو وہ بیماری لگی رہی تھی ہمارے نبیوں کے اتنے دنے حوصلے ہیں تو پھر ہم ان کی خاک بھی نہ بن سکے حضرت عیوب علیہ السلام نے چالیس سال تک بیماری کٹی اور جسم کے اوپر ایسی بیماری تھی کہ اس بیماری میں کیڑے کٹ جاتے تھے اور وہ زمین پر گرتے تو پھر ان کو اٹھا گرتے کہ میرے جسم پر رزق تیرا ادھر لکھا اللہ اکبر اللہ اکبر میں کہتی ہوں بہت بلند ہوسط اور پھر سب سے بڑی بات کہ کبھی انہوں نے اللہ کی عبادت میں سستی نہ کی اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی حمت دے عادت بنا دے اپنا ذکر کرنے والا بنا دے اللہ پاک ہمارے جتنی بھی تکلیفیں ہیں اپنے نبیوں کے تکلیفوں جتنی تو نہیں ہیں اللہ پاک ہماری پریشانی ہے جترے بھی میرے بہن بھائی مجھے سن رہے ہیں اللہ پاک ہمیں صدقی پریشانی دکٹر کلیفوں پتم کر دیں پانچے وقت کا نمازی بنا دیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما دیں آمین سمامین حضرت عیوب علیہ السلام اکنی سختی میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے خد عبادت کرتے کبھی سستی نہ کرتے یہاں تک کہ جب ان کے رشتہ دار صدق عزیز و قارب سب لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا دل تھوڑا نہ کیا حضرت عیوب علیہ السلام کی چار بیوییں تھی یعنی کہ چار بیوییں تھی ان میں سے صرف ایک بیوی جن کا نام رحیمہ تھا ہر وقت آپ کی خدمت کیا کرتی تھی اور باقی چھوڑ کر چلی گئی ایک روایت کے مطابق حضرت عیوب علیہ السلام نے اس بماری اور مصیبت اور پریشانی میں اٹھارہ سال گزارے ایک روایت میں انہوں نے چالیس سال گزارے حضرت یوسف حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے کس قلب سے نوازا اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زوانون یعنی مچھلی والا زوان المون یعنی مچھلی والا لقب سکوارا لقب دیا اللہ باگ نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ لقب ان کو دیا ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ مچھلی نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو نکل دیا تھا تو وہ ان کے پیٹ میں زندہ تھے اللہ سے فریاد پڑھتے کرتے رہتے لیکن آپ نے اللہ سے فریاد کیا کی کہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْخَانَكَ إِنِّكُمْ تُمِنَ الظَّالِمِينَ کہ اللہ باگ تیری ہی رحمت بلند تو ہی بلند دبالا لیکن میں ظالم آپ نے جب یہ کہنا شروع کیا تو پڑھتے رہے دعا مانگتے رہے دعا مانگتے رہے لیکن جب آپ نے سوہ لاکھ مرتبہ یہ اس اسم کو پڑھا سوہ لاکھ مرتبہ جب آپ کا یہ اسم مکمل ہو گیا تو مچھلی نے یا تو کہتے ہیں کہ اس نے ایک ڈکار لی یا جبائی ہوئی یا اس نے مچھلی نے آپ کو اگل دیا خوشکی کے اوپر تو سوہ لاکھ ایک لاکھ پچیس ہزار جب آپ نے ایک لاکھ پچیس ہزار جب پچیس ہزار مطلب کہ ہزار کا ہزار لگا لیں آپ ٹھیک ہے تو جب آخری لفظات نے لا الہ الا انتہ سبحانہ کہنی کنتم من الظالمین کہا اللہ باق نے مشکل آسان کر دی کہ ایک بھائی اور بہنوں کے لئے بہت ہی نایاب چیز ہے کہ کبھی بھی کوئی پریشانی آئے دکھائے تکلیف آئے فوراں لا الہ الا انتہ سبحانہ کہنی کنتم من الظالمین پڑھنا شروع کر دیں یہ کیم مانیں فوراں مشکل آسان ہو جائے گی اور جو بہت بڑی مشکل ہو تو سوہ لاکھ مرتبات پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ کے انکون سے جتنے بھی پریشانی ہوگی سب ختم ہو جائے گی حضرت یونس اللہ اسلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ میں آپ کو بتا رہی تھی بتائیے قرآن پاک جو ہے قرآن مجید کی کس صورت میں اور کس آیات میں حضرت یونس اللہ اسلام کا کو سائبل خون کہا گیا سورہ القلم آیات نمبر اٹھالیس میں حضرت یونس اللہ اسلام کی والد کا نام مطی تھا حضرت یونس اللہ اسلام کا ذکر قوانے پاک کی چھ سورتوں میں آیا حضرت یونس اللہ اسلام کی اٹھائی سال کی عمر میں نبوت میں حضرت یونس اللہ اسلام اہل ننوہ کی طرف سے محبوس کیے گئے یعنی کہ آپ ادھر سے نبوت لے کر آئے تھے حضرت یونس اللہ اسلام نے اپنی قوم میں تیتی سال تک قبلیق کے حضرت یونس اللہ اسلام مچھلی جو حضرت یونس اللہ اسلام کو مچھلی نے خوشکی میں اگل دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے قطور کی بیل یعنی کہ قطع کی بیل اگا دیں تاکہ آپ قطع کی بیل سے اپنا رزق لے سکیں حضرت یونس اللہ اسلام کی قبر ننوہ میں واقع ہے آج بھی حضرت یوسف یونس اللہ اسلام ننوہ میں واقع ہے اللہ اکبر کون ظالم ہے جو میرے اسلام کو جٹلائے کون ظالم ہے جو میرے اسلام کو نہ مانے میرے نبیوں کی قبریں مبارکیں جو میرے نبی ہیں ان تمام کو اللہ پاک نے نشان رکھا کون ہے جو میرے اسلام کو جٹلائے کون ظالم ہے جو نہیں مانتا شروع سے آخر تک میں نے آپ کو ان تمام معاملات سے اور جتنے بھی ان کے ساتھ واقعات سے اور جتنے بھی ان کی انفورمیشن آیا کہ مہارے نبیوں میں یہ یہ کوالٹی یہ یہ میرے نبی اس وقت آئے اس وقت اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا پھر ہم کیوں دنے نبیوں کو احمد میں اسلام کو کیوں لوگوں تک نہیں پونچا سکتے بس میرا آج یہی آپ سے سوال ہے کہ میرے اسلام کو کیوں نہیں آپ لوگوں تک پونچائیں آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ نے میرے لئے نہیں یہ کرنا آپ نے اپنی لئے کرنا آپ نے صدقہ جاریہ کیا پتہ آپ کی بلائیں آپ کی پریشانی ہے میرے علم کو پھلانے سے میرا ساتھ دینے سے ٹل جائیں میری آپ سے بہت تہی دل سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی علم کو پھلانے میں میری مدد کریں اسی کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ کیا رکھے گا دعاوں میں یاد کیے رکھے گا میں آپ کے لئے غیبی دعا مانگتی ہوں آپ بھی جب میں آپ کے لئے دعا مانگو آپ بھی میرے لئے دعا ضرور مانگا کریں میری بہت اچھی سسکرائبر ہیں جو کمرس بوکس میرے مجھے دعایں دیتے ہیں مجھے جب میں پرتی ہوئی یا مجھے بتا